ہم اپنا ووٹ کس کو اور کیوں دیں انتخابات ضرور ہونے چاہیں اور اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیں ان میں تاقیر کا کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رمیسہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی این این آج ہم بات کریں گے کہ ہم ووٹ کس کو اور کیوں دیں لیکن مگر ہم جانتے بھی ہیں کہ ماضی میں لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی گئی اور اس بھار بھی ایسا ہونے کا امکان ہے انتخابات کو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیا جاتا ہے اور امکان بھی یہی ہے کہ اس بھار بھی صورتحال مختلف نہیں ہوگی در حقیقت اس بھار تو لیول پلینگ فیلڈ کا دکھاوا بھی نہیں کیا جا رہا یہاں تک کہ نگران وزیراعظم جنہیں اس معاملے پر کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا انہوں نے بھی کہا کہ شاید قانون کچھ لوگوں یا کچھ جماعتوں کو حصہ لینے کی اجازت نہ دے لیکن انتخابات پھر بھی منصفانہ ہوں گے اگر مرکزی دھارے کی کسی جماعت یا اس کے لیڈر کو انتخابات لڑنے کی اجازت نہ دی جائے تو کیا انتخابات منصفانہ کہلائیں گے یہ ایک آسان سا سوال ہے کیا عمران خان ہماری ملکی سیاست میں دیگر سیاست دانوں اور پارٹی رہنماؤں سے زیادہ کرپٹ ہے کیا وہ موجودہ اور ماضی کے بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ کرپٹ ہیں شاید کچھ لوگ اس پر یقین کر لیں لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ ناقابل یقین بات ہے پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہی آخر نشانے پر کیوں آتے ہیں ہمیں اس کا جواب بھی معلوم ہے کہ ایسا صرف نو مئی کے واقعات کی وجہ سے نہیں ہو رہا لہذا زیادہ امکان یہی ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو ان کا انعقاد لیول پلینگ فیلڈ پر نہیں ہوگا یا پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ پچھلے انتخابات کی طرح ہی منصفانہ ہوں گے ناظرین اگر ہم ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ دیں اور لیول پلینگ فیلڈ میں موجود ہوں تب بہت سے اگر مگر باقی رہیں گے فرض کریں تمام مرکزی دھارے کی جماعت انتخابات میں حصہ لے رہی ہوں تو ہم ووٹ کس کو دیں ان تمام جماعتوں کا کم و بیش ایک ہی معاشی ایجنڈا ہے سب ہی نجکاری اور لیبر لائزیشن کا نو لیبرل نکتہ نظر رکھتی ہے جسے وہ ہماری موجودہ مسائل کا واحد علاج سمجھتی ہیں یہاں تک کہ ان کے وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ بھی ایک ہی ہیں یہ سب غریبوں پر دباہو ڈال کر مالیاتی اور تجارتی خسارے کو کم کریں گے اور یہ لوگ اشرافیہ اور مفاداد پرست گروہوں کو نوازتے رہیں گے یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ہم سب یہ کیسے جانتے ہیں گزشتہ تیر سے چالیس سال کا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کیا آپ واقعی مسلم لیگ نون پاکستان پیبلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو ایسی سیاسی جماعتوں کے طور پر دیکھتے ہیں جو ضروری اہم اسلحات کو انجام دیں گی کیا وہ ذرات اور تاجروں پر انکم ٹیکس لگائیں گی امیروں کے لیے پراپرٹی ٹیکس متعارف کروائیں گی ریل اسٹیٹ پر ٹیکس لگائیں گی اشرافیہ کے لیے سب سی ڈی کو کم یا ختم کریں گی یہ رقم اربو روپے ہے اور کیا وہ غریبوں کو فائدہ پہنچائیں گی کیا وہ پاکستان کے شعبہ صحت اور تعلیم پر سرمایہ کاری کریں گی اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو میں بھی اس چیز کو استعمال کرنا چاہوں گی جیسے آپ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے ان جماعتوں کے انفرادی رہنماوں کے بارے میں مختلف خیالات ضرور ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مخصوص جماعتوں یا مخصوص لیڈران کے ساتھ بہت مضبوط وابستگی ہو لیکن پالیسی کے انتخابات کے تناظر میں اور پچھلے کئی سالوں کے تجربے کو دیکھتے ہوئے ان کے درمیان تھوڑا زیادہ فرق نہیں نظر آتا یہی مسائل ان تمام لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں جو نئی جماعتیں قائم کرنے کے لیے کوشہ ہیں ناظرین نظام میں نئی جماعتوں کے لیے ہمیشہ جگہ ہوتی ہے لیکن اس میں سیاست دانوں کی ری سائیکلنگ ہو اور وہی پرانے چہرے پرانی جماعتوں سے نئی پارٹیوں میں منتقل ہو جائیں تو وہ لوگوں کے لیے کیا کریں گے ایسی تحریکیں ہم نے پہلے کئی بار دیکھی ہیں کیا آپ کو توقع ہے کہ جہانگیر ترین یا پرویس کھڑک کی جماعتیں اہم اس لحات لائیں گی شوگر رابی نے دویل رسے تک خود کو تحقیقات سے بچائے رکھا ہے اور ہر طرح کی سبسیڈی سے فائدہ بھی اٹھایا ہے لیکن ہم ان جماعتوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس لحات اور غریبوں کے حامی ہوں گے جن کے رہنما ماضی اور بڑی جماعتوں کی پالیسیوں سے مستفید ہوتے رہی ہیں اور اب ہم سن رہے ہیں کہ شاید خاکان عباسی مصطفیٰ کھوکر اور مفتہ اسماعیل بھی اپنی پراپرٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں ضرور بنائیں لیکن وہ انہی جماعتوں سے آئے ہیں جن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا وہ ان جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے وزیر مشیر اور پالیمنٹیرین رہ چکے ہیں اور اب وہ تبدیلی اور اس لحات لانے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں ہم نے ری امیجنگ پاکستان کو دیکھا جہاں دوبارہ ری امیجنگ کے علاوہ بہت کچھ تھا بائیں اور دائیں بازو کی چھوٹی جماعتیں اس سے بے خبر نظر آتی ہیں اور ان کے پاس اس وقت مستقبل میں قانون سازی پر اثر انداز ہونے کے لیے درکار نشستوں جیتنے کا کوئی امکان نہیں ان چھوٹی جماعتوں کی طرف سے انفراضی امیدوار تو مقامی سطح پر عوام کا دل جیت سکتا ہے لیکن صوبائی اور قومی سملی کی نشست جیتنا آسان نہیں ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نے تو ابھی سیویلین معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں اس کے اثرات کے بارے میں بھی بات نہیں کی جس کی وجہ سے جمہورت کا کام کرنا اس لحات کا نافذ ہونا اور طاقتوروں کے مفادات کو چیلنج کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ناظرین ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے جتنا چاہیں انکار کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہونے والی گفتگو کو دبایا بھی جا سکتا ہے لیکن یہ ویسا ہی ہے جیسے گلیلیوں نے کہا تھا انڈ یٹ ایڈ موز تو ہم آخر کسے اور کیوں ووٹ ڈالیں ہم ووٹ تو ہر صورت دینا چاہیں گے شاید ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ہم جس بدترین صورتحال میں ہیں اس سے کیسے نکلیں گے لیکن اس کا حل یہ ہرگز نہیں کہ ووٹ نہ دیا جائے یا جمہورت کی بالا دستی کے بارے میں سوچنے سے انکار کر دیا جائے سیاسی میدان کی نام واری سے کتا نظر لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اسے امیدوار اور جماعتیں اس انتخابی منظر نامے میں شامل ہی نہیں جو عوام کی خاطر اس لحات لے کر آئیں کم از کم اس وقت تو ایسا کوئی نہیں ہے ناظرین اس پر سوچئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اس وقت مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کا کیجئے گا انتظار اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے دی ٹی وی این این اللہ حافظ